بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے پیارے تمام سٹوڈنٹس خیرے سے ہوں نائند کلاس ایکسرسائز 1.6 کوئشن امپر 1 کا آج ہم پار 2 کریں گے انورین میتھر سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے اس چینل پر نائند کلاس کی فل بک اپلوڈ کر دی ہے ایکسرسائز 1.6 کے کچھ پارٹ باگی تھے میں نے پارٹ 1 پارٹ 3 اور پارٹ 6 جو ہے یہ دونوں میتھرز کے ساتھ کروا دیئے پارٹ 1، 3 اور 6 اب روین میں جو پارٹس رہ گئے تھے میں وہ دونوں میتھرز سے کرواں گا 1.6 جو ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ایکسرسائز ہے اس میں سے ایک لنگ آتا ہے تو اس لئے آپ نے اس کا ایک پارٹ بھی مس نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ پریویس تمام کوئشن کے لیکچر کیسے لے سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے ٹائٹل کے پاس مور لکھا ہوگا آپ وہاں پر پریس کریں گے تو ہاف ڈسکرپشن اپن ہو جائے گی اگین مور پر کلک کریں گے تو فول ڈسکرپشن اپن ہو جائے گی وہاں پر یونٹ نمبر 1,2,3 اب 200 آن تمام یونٹس کی پلی لیسٹ کے لنک موجود ہیں اب جس یونٹس کے لیکچر لینا چاہیں لے سکتے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں بینا ٹائم ویسٹ کیے ان ورین میتھر آج ہم کریں گے نیکسٹ لیکچر میں اسی پارٹ کو ہم کریمر رول سے کریں گے ٹھیک ہے جی اب ان ورین میتھر میں دیکھیں سب سے پہلے ہم گیون ایکویشنز کو رائٹ کریں گے ان میٹرکس فارم ٹھیک ہے رہی اب میٹرکس فارم میں سب سے پہلے آپ کوئیشنز کا میٹرکس بنائیں گے اب یہاں پر دیکھیں جی اس کے کوئیشنٹ ایکس کا کوئیشنٹ 2 اور وائے کا 1 سائن کے ساتھ اس کا کوئیشنٹ 6 اور اس کا کوئیشنٹ 5 اب ہم نے سب سے پہلے کوئیشنز کا میٹرکس بنانا ہے اس کے بعد ہم نے ویریبل کا میٹرکس بنانا ہے اب یہاں پر ویریبل ایکس وائی ہوگا ایکس وائی اب ایکوال کے بعد کیونکہ یہاں پر ایکوال ہے ایکوال کے بعد کانسٹینٹ کا میٹرکس بنانا ہے وہ بنے گا تھری اور ون آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا جی رائٹ ان میٹرکس فارم میٹرکس فارم میں رائٹ کر لینا ہے کوافیشنٹر میٹرکس بنائیں گے ویریبل کا بنائیں گے پھر کانسٹینٹ کا بنائیں گے اب آپ نے ان کو لیٹ کر لینا ہے ان کو نام دے دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ اے یہ ایکس اور یہ بی یہ اس طریقے سے اے ایکس اور بی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا جی اب جیسے یہاں پر میٹرکس ہیں ویسے ہی آپ نے ان کے نیم رائٹ کرنے ہیں اب یہ کیا جی اے ہے تو اے ملٹیپلائی ہو رہا ہے ایکس تو اس کا نیم ایکس کیپیٹل ایکس ہے اس ایکول یہ ہمارے پاس بی ہے یہ بی اب ہم نے کیونکہ اس قوشن نمبر ون میں ایکس اور وائی کی ویڈیوز فائن کرنی ہے یعنی کہ ہم نے میٹرکس ایکس کیپیٹل ایکس فائن کرنا ہے تو جب ہم نے یہ چیز فائن کرنی ہے جو چیز ہم نے فائن کرنی ہو اس کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سیپریٹ کریں جی سیپریٹ کیسے کریں گے کہ اے کو آپ ادھر لے آئیں گے اے یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہاں جا کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی کہ کیپیٹل ایکس 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 ایک بی میٹرکس بھی ہے لیکن اے ہے اے کا انورس نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے اے انورس فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے جی اے انورس فائنڈ کریں اب اے انورس کا فارمولا اپرائٹ کریں اے انورس از ایکوئل ٹو ون اوور اے کا مارڈ ملٹیپلائی اڈجنٹ آف اے اڈجنٹ آف اے ٹھیک ہے ہم دیکھیں ایکوئیشن نمبر اون میں ضرورت ہے اے کا انورس کی تو اے کا انورس ہم ایسے معلوم کریں گے ٹھیک ہے تو اے کا مارڈ اور اے ایڈجنٹ آف اے جب ہمارے پاس ہوگا تو ہم ان دونوں کی ویلیو یہاں پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس اے انورس آر جائے گا. اے انورس کی ویلیو ہم یہاں پر پوٹ کریں گے تو وہاں سے ہم ایکس اورulate کی ویلیو فائن کریں گے تو سب سے پہلے ہم فائن کرتے ہیں ایڈزینٹ آف اے یا پہلے ہم فائن کر لیتے ہیں اے کا ماد ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ورٹیکل لائن آپ لگائیں گے اب اے کی ویلیو کیا جی ٹو بان سکس فائیو اب مارڈ آف اے یا ڈیٹرمنٹ آف اے کے لیے ہم کیا کریں گے جی ڈائیگنل اور نانڈائیگنل آئیلیمنٹ کو ملٹیپلائی کریں گے اور مائنس کریں گے اب ڈائیگنل آئیمنٹ یہاں پر کیا ہے جی 5 اور 2 انہیں ملٹیپلائی کریں 2 5s are 10 میں ڈائیریکٹ کرنے لگا ہوں اس کے بعد فارمولے کا مائنس لیں گے اب نانڈائیگنل آئیمنٹ 6 اور 1 6 1 is 6 اب 10 minus 6 4 is not is equal to 0 جب ڈیٹرمنٹ زیرو کو اقبل نہ ہو تب ہی انورس ایگزیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب ایڈینٹ آف اے پائنٹ کریں گے ایڈینٹ آف اے ایڈینٹ آف اے ہمارے پاس کیا ہے جی اے ہمارے پاس ہے ٹو ون سکس فائیف ٹھیک ہے جی ایڈینٹ میں ہم ڈائیگنل ایلیمنٹ کی پلیس چین کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ٹو ہے تو یہاں پر فائیب آ جائے گا اور یہاں پر 5 ہے یہاں پر 2 آ جائے گا اور نان ڈائیگنال ایلیمنٹ کے سائن چینج کریں گے یہ پلس 1 ہے اسے مائنس 1 رائٹ کریں گے یہ پلس 6 ہے مائنس 6 رائٹ کریں گے یہ کہا گیا ہے ایڈزینٹ اب ایڈزینٹ آف اے اور ڈیٹرمنٹ آف اے یہ دونوں ویلیوز ہم اس ایکویشن میں پوٹ کریں گے اگر آپ اس کو نام دینا چاہیں کہ ایکویشن نمبر 2 کا نام دے دیں اور یہاں پر رائٹ کریں پوٹ ان ٹو ٹھیک ہے جی ویلیوز جو آپ نے فائنڈ کی ہیں ایڈزینٹ آف اے اور ڈیٹرمنٹ آف اے اس ایکویشن ٹو میں پوٹ کریں یعنی کہ اے کا انورس is equal to اب 1 اور ڈیٹرمنٹ آف اے جو کہ ہمارے پاس کہا جی 4 ہے تو اے کمارڈ یا ڈیٹرمنٹ آف اے اور میں ہے تو 1 اور 4 رائٹ کریں گے ٹھیک ہے جی ملٹیپلائی ہو رہا ہے جی ایڈزینٹ آف اے ایڈزینٹ اے ہم نے یہ فائنڈ کیا ہے 5 مائنس 1 مائنس 6 اور 2 ٹھیک ہے جی اب آپ نے یہ انورس اے کی ویلیو اے کا جو انورس فائنڈ کیا ہے یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اور ایکس میٹریکس یہ ہے بی میٹریکس یہ ہے یہ تینوں ویلیوز ایکویشن نمبر ون میں پوٹ کریں گے جی پوٹنگ ویلیوز ان ایکویشن ون پوٹنگ ان ایکویشن ون ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس جو ایکویشن ون ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہے اب ایکس میٹریکس ہمارے پاس کیا ہے جی کیپٹل ایکس وہ ہمارے پاس ہے سمال ایکس سمال وائ یہ ہے اس ایکویل ٹو اس کے بعد ہمارے پاس جو اے انورس ہم نے یہ پائنڈ کیا ہے ون اوور فور فائف مائنس ون مائنس سکس ٹو اس کے بعد بی بی ہمارے پاس کہا ہے جی تری اور ون یہ یہاں پر رائٹ کریں گے تھری ون اب سب سے پہلے ہم ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے ٹھیک ہے جی اسے آپ پہل حال ایسے رہنے دیں گے ون اوور فور ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں فائف تھریزہ فیفٹین مائنس پلس مائنس ون ملٹیپلائے ون ون اب مائنس سکس کو یعنی کہ سیکنڈ رو کو ملٹیپلائے کریں گے مائنس سکس ملٹیپلائے تھری مائنس ایٹین پلس 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 ٹو ون سا ٹو ٹھیک ہے جی ایکس اور وائی ایس ایٹیز آ جائے گا اس کے بعد ہم ون اوور فور اس کو مزید سولم کریں گے اب دیکھیں جی فیفٹین مائنس ون فورٹین اینڈ مائنس ایٹین پلس ٹو مائنس سکسٹین اور یہاں پر یہ ایکس وائی ایس ایٹیز رائٹ کریں گے مزید سولم کرتے ہیں نیکسٹ پیچ پہ اب دیکھیں جی ون اوور فور یہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے یعنی کہ فور ڈیوائیڈ کریں گے دونوں کے ساتھ اس کو ایس ایٹیز رائٹ کریں گے فورٹین اوور فور مائنس سکسٹین اوور فور اب یہاں پر کٹنگ کریں گے دیکھیں جی ٹو کوئی ٹیبل میں کٹنگ کریں ٹو ٹوزہ فور ٹو سیونزہ فورٹین یعنی کہ سیون اوور ٹو اس کانسر رائے گا سیون اوور ٹو مزید کٹنگ نہیں ہوتی اور یہاں پر کٹنگ کریں فور ونزہ فور فور فورزہ سکسٹین اس کانسر رائے گا مائنس فور اب دیکھیں جی جب بھی سیم آرڈر کے میٹریکس ایکوال ہوں تو ان کے جو کرسپانڈنگ ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ ایکوال ہوتے ہیں یعنی کہ ایکس ہوں گا اس کے ایکوال ایکس ایکوال ٹو سیون اوور ٹو وائی ایکوال ٹو مائنس فور اب اس کا سلوشن سیٹ ہم رائٹ کریں گے آرڈر پیر میں اس طریقے سے یعنی کہ فرسٹ ایلیمنٹ ایکس کی ویلی ہوگی سیون اوور ٹو اور سیکنڈ ایلیمنٹ وائی کی ویلی ہوگی مائنس فور یہ اس کا سلوشن سیٹ ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو پار ٹو سمجھ آگیا ہوگا انواریون میتھڈ سے دیکھیں جی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایکویشن کو میٹرکس فارم میں رائٹ کریں گے اے ایکس اور بی کا نام دیں گے ہم نہیں کیونکہ ایکس اور وائی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے یعنی کہ کیپٹل ایکس فائنڈ کرنا ہے تو ایک یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہاں جا کر ڈیوائیڈ ہوگا اے جب اوپر جائے گا تو اے کا انورس بن جائے گا ہم نہیں کیونکہ ایکس فائنڈ کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس بی اور اے کا انورس ہونا ضروری ہے اب بی ہمارے پاس موجود ہے اے کا انورس موجود نہیں ہے لیکن اے کا انورس کو فارمنا ہمارے پاس موجود ہے اس کی مدد سے یہ دونوں ویلیوز فائنڈ کریں گے اڈجینٹ آف اے فائنڈ کریں گے اور ڈیٹرمنٹ آف اے فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دونوں ویلیوز یہاں پر پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس اے انورس آ جائے گا اب اے انورس اور بی کی ویلیوز ایکویشن ٹو میں پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ آئے گا ہم اس سے سمپلی فائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایکویشن بنتی چلے جائے گے مزید سمپلی فائی کریں گے تو ہمارے پاس ایکس اور وائی کی ویلیوز آ جائے گی نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی پار ٹو کو کریمر رول سے کریں گے اگر لیکچر سمجھ جائے تو لائک اور شیئر کریں آپ کے مائن میں اس کے متعلق کوئی بھی کوئیشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اسلام علیکم